ہم اپنی سکورنگ روبرکس والی گفتگو کو اس سیشن میں آگے بڑھائیں گے اور سکورنگ روبرکس کے بارے میں ارز ہے کہ یہ بہت ساری اقسام کے روبرکس بنایا جاتے ہیں ان میں سے ہم صرف دو کا ذکر میں آپ کے ساتھ کروں گا کیونکہ یہ اپنی ساخت کے لحاظ سے جس طرح کی اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں اس میں ان کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ممکن ہے یا پوسیبل ہوتا ہے ان میں سے انیلیٹک روبرکس ہیں اور ہولیسٹک روبرکس ہیں اس سیشن میں ہم صرف انیلیٹک روبرکس کی صفات اور اس کے سٹرکچر کے بارے میں دیکھیں گے اور پھر آنے والے سیشن میں ہم دوسری ٹائپ کے بارے میں بات کریں گے جو دو ٹائپس ہیں ان میں جیسے میں نے کہا کہ ایک انیلیٹک روبرکس ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پہ اس میں سکورنگ کی بنائی جاتی ہے اور اس کے جواب کے مختلف حصوں کے لیے مارکس کا تائین کیا جاتا ہے نمبروں کا تائین کیا جاتا ہے جبکہ ہولیسٹک جو ریبرک ہوتی ہے وہ جواب کو مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں کرتی بلکہ ایزے ہول آنسر کو سکور کرنے کا نام ہے یعنی اس میں یہ تائین کرنا کہ اس سوال کے ممکنہ حصے کون کون سے ہوں گے یا کون کون سی سکلز فوکس کی گئی ہیں یہ تائین آپ پہلے سے نہیں کرتے ہولیسٹک ریبرک میں جبکہ انیلیٹکل ریبرک میں ہم ایک ہی جواب کے اندر کن کن چیزوں کو تلاش کر رہے ہیں کن کن چیزوں کو ویلیو کر رہے ہیں اس کا تائین کیا جاتا ہے اور یہ بات ہم آگے چل کے مزید انپیک کرتے ہیں جیسے میں نے کہا اور اسی کی کونٹینیوشن میں اگر آپ دیکھیں تو انیلیٹک سکورنگ اس کے لئے کیا ریکوائرمنٹ ہے سب سے پہلے ہم اس سوال کے میجر ایلیمنٹس جو کہ جواب میں ہمیں نظر آنے چاہیے ان کا تائین کرتے ہیں یعنی ایسے حصے یا جواب کے وہ متوقع چیزیں جو سٹوڈنٹ اپنے جواب کے اندر سوال کے بعد لکھے گا پھر ان کو ان کی آئیڈیل شکل میں دیکھنا کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ ان کا ہمارے سوال کے ان حصوں کا آئیڈیل جواب دے تو اس جواب کن چیزوں پر مشتمل ہوگا ان کو ہم سامنے رکھ لیتے ہیں ایسے سٹینڈرڈ یا ایسے یارڈ سٹک اور پھر صاف ظاہر ہے کہ ہر سٹوڈنٹ اس کا وہ آئیڈیل فارم میں جواب تو نہیں دے سکے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر حصے کا کون سا جواب آئے تو یہ آئیڈیل ہوگا کون سا جواب آئے تو یہ آئیڈیل سے کچھ کم ہوگا اور پھر اس سے کچھ کم درجہ ہم اسی لحاظ سے اس کے نمبروں کو اس میں تقسیم کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے ہم ایک جواب کے اندر مختلف صلاحیتوں کے سیٹ کو چیک کرتے ہیں اور اس کو گریڈ کرتے ہیں اس کی کوالیٹی کے لحاظ سے اس طریقے سے ہمارے جواب میں کو مارک کر لینے کے بعد سکور کر لینے کے بعد ہمارے پاس بالکل کلیر کٹ فارم میں ایویڈنس ہوتا ہے کہ ہمارے جو چیزیں اس جواب میں متوقع تھیں ان میں سے کون کون سی چیز جواب میں شامل تھی اور وہ کس حد تک شامل تھی کوالیٹی کے کس لیبل تک شامل تھی تو اس کی بنیاد پہ ہم سٹوڈنٹ کو سکور کرتے ہیں یہ سوال عمومی طور پہ ہم انیلیٹیکل ریوبرکس جو ہے نا یہ رسٹرکٹڈ رسپونس ایسے ٹائپ آئیٹمز کے لیے بناتے ہیں کیونکہ رسٹرکٹڈ رسپونس میں اگر آپ کو یاد ہو تھا ہم نے کہا تھا کہ یہ اصل میں ان کا جواب جو ہے نا وہ پہلے سے متعین ہوتا ہے سٹوڈنٹ کو وہ جواب اپنے پڑے ہوئے ٹیکس میں سے آئیڈنٹیفائے کرنا اس کو کٹھا کرنا آرگنائز کرنا اور پھر اس میں سے کنکلوجن ڈوا کرنا ہوتا ہے سو جواب کا تائین پہلے سے مور اور لیس ہو چکا ہوتا ہے جبکہ یہ بات جو ایکسٹینڈڈ رسپونس کوئسٹنز ہیں ان کے لیے ہر صورت میں درست نہیں ہوتی مثلا آپ کو کوئی ایسے لکھنے کے لیے دے دیا گیا تو اس ایسے کے لیے سیلیکشن آف کانٹینٹ آپ نے کسی پہلے سے پڑے ہوئے ایک جگہ پہ پڑے ہوئے کانٹینٹ میں سے کرنا ضروری نہیں ہے ہر بندے کا اپنا سوچنے کا انداز ہے وہ خود منتخب کرتا ہے کہ کون کونسی چیزیں شامل ہوں گی اس کے اندر سو ایکسٹینڈڈ رسپونس جو کسٹنز ہیں ان میں شاید انیلیٹیکل ریوبرک کب بنانا اور استعمال کرنا اتنا موضوع نہ ہو جتنا کہ یہ رسٹیکٹڈ رسپونس کسٹنز کے لیے موضوع ہیں اور زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اس کے ایلیمنٹس جو ہیں ان کا تائین کرتے ہیں ایلیمنٹس سے میری مراد ہے کہ جب جو سٹوڈنٹ جواب دے گا اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے جواب میں اس کا متائین کرتے وقت ہمیں اپنے جو لرننگ اوبجیکٹیوز تھے اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے یعنی جب میں ریوبرک بنا رہا ہوں اور یہ تائین کر رہا ہوں کہ اس کے ایلیمنٹس کیا ہوں گے تو وہ ایلیمنٹس میرے لرننگ اوبجیکٹیوز کے بیانڈ نہیں جانے چاہیے کیوں کہ جب میں نے پڑھایا تھا تو میں نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے وہ چیزیں سکھائی تھی جو چیزیں میرے سکھاتے وقت فوکس تھا وہی چیزیں میرے ریوبرک کا بھی حصہ ہو سکتی ہیں اس کے بیانڈ میں نہیں جا سکتا ان سے کم چیزیں تو ہو سکتی ہیں ریوبرک میں شامل لیکن ان سے زیادہ شامل نہیں کی جا سکتی جو ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اپروپریئٹنس ٹو دے لرننگ اوبجیکٹیوز کا مطلب یہ ہے کہ اوبجیکٹیوز کے اندر فوکس کی گئی لرننگ کی جو سکلز ہیں انہی سکلز کے اندر سے یہ ریوبرک بننی چاہیے اسی طرح جب آپ ان ایلیمنٹس کو یعنی جو چیزیں جواب میں ہمیں چاہیئے ان کو سکورڈ الارٹ کر رہے ہوں تو اس سکورڈ کو الارٹ کرتے وقت ان کی ریلیٹیو اہمیت کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے اگر میں نے اپنا اوبجیکٹیو میں لرننگ اوبجیکٹیو میں ایکسپلین کرنے کو یا اپلائی کرنے کو زیادہ اہمیت دی تھی تو جب میں سکورڈنگ ریوبرک بنا رہا ہوں گا تو اس بچے کو زیادہ نمبر ملیں گے جو اپلائی کرنے سے متعلق جواب کوالیٹی وائز اچھا لکھتا ہے بنسبت اس کے جو انڈرسٹیننگ میں ایسا کرتا ہے اب دیکھئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو ریوبرک میں موجود ایلیمنٹس اپنے اوبجیکٹیو کے بیانڈ نہیں جا سکتے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان ایلیمنٹس میں سے اس کے لیے زیادہ ویٹیج رکھنی چاہیے نمبروں کی صورت میں جس چیز کی پڑھانے میں زیادہ اہمیت تھی سو دیکھئے ریوبرک بھی اس سے یہ پتا چلا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں اپنی مرضی کے ساتھ بغیر اس کو اپنے لرننگ کے اوبجیکٹیو سے کنیکٹ کیے ہوئے بنا سکتا ہوں یہ اسی کی حدود میں رہتے ہوئے بننی چاہیے اور انہی چیزوں پر فوکسز کا ہونا چاہیے جن میں پڑھاتے وقت فوکس کیا تھا اس طرح بنانے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سٹوڈنٹ جب پارشلی کریکٹ آنسر دے دیں مثال کے طور پر ایک آئیڈیل جواب تو میں نے لکھ لیا کہ ایلیمنٹ نمبر ون کا آئیڈیل جواب یہ ہوگا لیکن اگر سٹوڈنٹ آئیڈیل جواب نہیں دیتا اور ان سرٹن کیسز وہ جواب ایک خاص حد تک کریکٹ ہے اور اس کے بعد وہ غلط ہے وہ جواب ٹھیک نہیں ہے تو مجھے اس کو بالکل زیرو بھی نہیں دے سکتا میں نمبر اور پورے نمبر بھی نہیں دے سکتا اس صورت میں کہ جب اس کو مکمل طور پر پورے نمبر بھی نہ دیے جا سکیں اور بالکل غلط نہیں ہے زیرو بھی نہیں دیا جا سکتا تو اس صورت میں کہتے ہیں ہم پارشل سکورنگ کرتے ہیں پارشل کریڈٹ دینا یعنی نہ اس کے پورے نمبر ہیں نہ کامے درمیان میں کوئی نمبر الارٹ کرنا ہے اچھا یہ جو پارشل کریڈٹ ہوتا ہے یا پارشل سکور ہوتا ہے پارشلی کریکٹ آنسر کے لیے اس میں پھر دوبارہ سبجیکٹیوٹی کا ایلیمنٹ آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پارشل کریکٹ ہونے کا تائین کرنا کتنا کریکٹ اور کتنا غلط ہے پھر یہ بڑا سبجیکٹیوٹیو سا معامل ہے اس کو حل کرنے کے لیے عمومی طور پر جو طریقہ کتابوں میں بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پارشل کریڈٹ جب آپ نے سوچنا اور عبریک مناتے وقت تو آپ اہمیت جو ہے وہ شروع سے اس کا تائین نہ کر لیں آپ چند پیپر چیک کریں اور ان پیپر میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں ان جوابوں میں کہ بچے عموماً کس طرح کی غلطیاں کر رہے ہیں اور ان غلطیوں سے آپ کے اندر یہ سینس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کس طرح کی غلطیاں ہو رہی ہیں تو ان پر کتنا کریڈٹ واپس لینا چاہیے کم دینا چاہیے یعنی کاٹ لینے چاہیے نمبر یہ تائین آپ اس کے بعد کر کے تو پھر اپنی ریبرک کو فائنل کر لیں اگر آپ پہلے سے بغیر سکرپس کو دیکھے ہوئے بغیر آنسرز کو دیکھے ہوئے آپ پہلے سے اس کا تائین کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پارشل کریڈٹ دینے کے لیے جو وجہیں آپ لکھیں ممکن ہے کہ وہ وجہیں بچوں کی سکرپس میں جوابوں میں آپ کو نظر ہی نہ آ پائیں سو اس سے بچنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ چند پیپر چیک کرتے ہیں اس دوران جو چیزیں ہمارے سامنے امرج ہوتی ہیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کرتے ہیں جتنا کسی کا جواب کریکٹ ہوگا اتنا اس کو کریڈٹ زیادہ ملے گا اور جتنا غلط ہوتا جائے گا اتنا کریڈٹ کم ہوتا جائے گا اور یہ ہائیس سے لوئیس کے درمیان مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اسی طرح دیکھی آگیا کہ پارشل کریڈٹ کی بات میں نے آپ سے کر لی یہ اسی کی تفصیل ساری دیوئی ہے پارشل کریڈٹ کا تائین جو ہے یہ سبجیکٹیو بات ہے اور جب آپ ایز ای سٹارٹر کام شروع کریں ریو برکس بنانے کا تو کوشش کریئے کہ سوالات ایسے کم بنائیں جن میں پارشل کریڈٹ کا دخل ہو یا ٹھیک جواب ہو یا غلط جواب ہو تاکہ آپ کو اس کنفیجن میں نہ پڑھنا اور جون جون آپ اس کے ایکسپرٹ ہوتے چلے جائیں گے آپ کے لیے اس کا تائین کرنا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا پھر آپ اس پہ فوکس کرنا شروع کر سکتے ہیں اب میں آپ کے سامنے دو مثالیں جو ہیں وہ رکھوں گا اس بات کی ایک میں نے بہت سمپل ریو برک آپ کے سامنے رکھی اور ایک تھوڑی سی کمپلیکس سے رکھوں گا ان کی شکل کچھ یوں ہوگی جیسے question number one اس میں دیا اور یہ وہی question ہے جو ہم پہلے بھی اپنی مثال میں دیکھ چکے تھے meiosis اور mitosis کیا ہوتا ہے یہ دو process ہیں cell division کے تو اگر کوئی ان کے بارے میں جانتا ہے تو اس کو دو نمبر دے دیں گے اگر وہ ان کی similarities لسٹ کر سکتا ہے اور differences لسٹ کر سکتا ہے تو چار چار اور پوائنٹ دے دیں گے یعنی آپ نے جو skill focus کی وہ تھی ان دونوں چیزوں کا جاننا ان کی similarities کا جاننا ان کے differences کا جاننا تو یہ چار باتیں تھیں ان کے آپ نے score اپنے total جو test کا score تھا اس کو اس میں divide یعنی سوال کا جو score تھا اس کو اس میں divide کر دیا یہ بھی دھیان رکھئے گا کہ جب آپ score divide کر رہے ہیں مختلف حصوں میں تو وہ score اپنے question کے total score سے آگے نہ چلا جائے اس کے اندر اندر اس کو رہنا چاہیے یہ بہت simple سا rubric ہے ایک تھوڑا سا complex rubric اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی سوال پوچھا اور اس میں ہم نے کہا کہ اس سوال کے جواب میں جو چار چیزیں ہم دیکھنا چاہیں گے ان میں پہلی ہے examine problems دوسری ہے student evidence پیش کرے تیسرا ہے وہ conclusion draw کرے گا چوتھا ہے وہ decision کرے گا یہ چار باتیں ہیں اگر student کے جواب میں نظر آئیں گی تو ہم سمجھ لیں گے کہ اس کا جواب درست ہے اب مجھے یہ بت کیونکہ ان تمام لفظوں کے مطلب جو factors والے heading میں لکھے ہیں ہر بندے کے لیے فرق ہوتے ہیں سو ان کو سیم رکھنے کے لیے میں نے جیسے conclusion کے نیچے description لکھی یہ سب کے نیچے لکھی جا سکتی ہے سو میں نے draw conclusion کے نیچے لکھا کہ کب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ make comparative judgment from data and able to adjust opinions when new facts are found and reject information that is incorrect or irrelevant یعنی یہ کام جب کوئی student اپنے جواب میں demonstrate کرے گا تو ہم کہیں گے کہ وہ conclusion draw کر سکتا ہے اور اس conclusion draw کرنے کا credit اس کو دے دیا جائے گا ہم نے چار حصوں میں divide کیا اپنی scoring کو یہ جو آپ کے سامنے لکھے ہیں اب مجھے ان کے marks کا تائین یوں کرنا ہے کہ کس کو زیادہ نمبر کس بات کے نمبر زیادہ ہیں جس بات کی اہمیت پڑھاتے وقت میں نے زیادہ فرض کر لیجئے کہ میرے پڑھانے میں decision making سب سے important بات تھی جو میں نے سکھانی تھی تو decision making کے نمبر میں دس نمبر کا اگر سوال بنایا تھا تو اس میں سے میں چار نمبر اس کو دے دوں گا اس سے کم اہمیت تھی conclusion draw کرنے کی کیونکہ conclusion پہ base کرتا ہے decision تو میں کہوں گا تین نمبر اس کے ہوگے دو نمبر جو ہیں وہ evidence ٹھیک تلاش کرنے کے اور ایک نمبر problem کو سمجھنے کا ہوگا یہ جو marks کی division ہے وہ ان چاروں elements کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اب مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی student جو ہے وہ conclusion draw کر رہا ہے جواب میں یا نہیں کر رہا تو میں نے کہا اس کے لیے میں چار چیزیں دیکھوں گا جن کو سب factors لکھا ہوا ہے student اگر write-up میں مجھے یہ سمجھا دے کہ اس کو analyze اور interpret کرنا آتا ہے وہ comparisons کر سکتا ہے وہ relate کر سکتا ہے مختلف results کو اور ان کی reasons بتا سکتا ہے تو میں کہوں گا یہ چار کام جو کر لیتا ہے وہ conclusion draw کر لیتا ہے اور یہ چار کام مجھے جواب میں نظر کیسے آئیں گے ان کو indicator لکھا ہوا ہے کہ analyze and interpretation of data اس کا مطلب یہ ہے کہ analyze کرنا کس کو کہتے ہیں جب اس کا جواب میں پڑھوں اور مجھے نظر آئے کہ اس نے مختلف ideas اس کو آپس میں combine کیا ہوا ہے اور اس سے ایک نیا پہلو اس نے نکال لیا جو وہ دیکھنا چاہتا ہے comparisons کے صورت میں مجھے نظر آئیں گے جواب میں جب student similarities اور differences کو لکھ کے مجھے دکھا دے گا تو میں کہوں گا یہ comparisons کر سکتا ہے سو ہر چیز کو جواب میں کیسے نظر آنا ہے اس کو میں نے یہاں list کر دیا اور ہر list کی ہوئے indicator کے numberوں کا تائین کر دیا کہ اس میں سے ہر ایک کے ہونے کے کتنے کتنے number ہوں گے اس طرح کے سب یہ جو ریوبرک بنا ہوا ہے یہ skills بتاتا ہے جواب کے اندر متوقع ideal چیزیں بتاتا ہے اور ان ideal چیزوں کا credit بتاتا ہے ایسے ریوبرک کو ہم analytical rubric کہتے ہیں یہ ایک complex form میں تھا جو اس سے پچھلا میں نے آپ کو دکھایا وہ اسی طرح کے analytic rubric کا ایک simple form تھی